زومبی ہورٹر ایسٹوری پارٹ سیون دیکھنے سے پہلے اس کے باقی پارٹ سرور دیکھ لیں لنک ڈسکرپچن میں ہے دوستو ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا گلی بلی کو زومبیز نے چاروں طرف سے کھیڑ لیا تھا گلی بلی کو یہ لگنے لگا تھا کہ اب یہ زومبی سے نہیں بچ پائیں گے لیکن تب ہی پیچھے کی طرف سے بندوق چلے کی آواز آتی ہے اور ایک ایک کر کے زومبیز گرنا چاہتے ہو جاتی ہیں گلی بلی جب پیچھے امڑتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے بابا آ رہے ہیں جن کے ہاتھ میں ایک بندوق ہے بابا آتے ہی سارے زومبیز کو ڈھیر کر دیتے ہیں اب آنگے بابا کو دیکھ کر گلی بلی بہت کچھ ہو جاتے ہیں بابا گلی بلی سے کہتے ہیں بلی بلی یہ سب ہو کیا رہا ہے اچانک اتنے سارے زومبیز کہاں سے آ گئی یہ زومبیز تو پورے شہر میں فیل چکے ہیں اور یہ تو اپنا پوٹی وائے شون لگ رہا ہے لیکن یہ زومبی کیسے بن گیا یہ سب چل کیا رہا ہے بابا کے یہ سب پوچھنے پر بلی بابا کو بتاتا ہے بابا یہ زومبیز ایک غلط ایکسپیریمنٹ کا نتیجہ ہیں کچھ لوگ مل کر اس ایکسپیریمنٹ کو انجام دی رہے تھے اپنا شون ان کے چکر میں فز گیا اور یہ بھی زومبی بن گیا اور پھر ہم نے بڑی مشکل سے شون کو وہاں سے باہر نکالا بابا کہتے ہیں بلی اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم دونوں نے مجھے بتایا بھی نہیں تب ہی گلی کہتا ہے بابا یہ سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا کہ ہمیں تو کچھ سمجھ دی نہیں آیا بابا اب آپ ہی ان زومبیز کا کچھ کر سکتے ہیں بلی بابا سے پوچھتا ہے بابا کیا آپ کے پاس ان زومبیز کا کچھ علاج ہے اور کیا آپ شون کو ٹھیک کر سکتے ہیں بابا کہتے ہیں بلی میں شون کو پوری طرح سے ٹھیک نہیں کر سکتا لیکن ایک کوشش کر سکتا ہوں جس سے شاید شون کی آداش واپس آ جائے چلو شون کو اٹھا کر میرے پیچھے لاؤ بلی شون کو اٹھا لیتا ہے اور گلی بلی بابا کے پیچھے جانے لگتے ہیں بابا کہتے ہیں بلی تم شون کو اس بینچ پر لٹا دو میں ابھی آتا ہوں بلی شون کو بینچ پر لٹا دیتا ہے اور پھر گلی بلی بابا کے آنے کا انتظار کرنے لگتے ہیں تھوڑی دیر میں ہی بابا آ جاتے ہیں اور بابا کے ہاتھ میں یہ مشین کیسی ہے شاید بابا اسی سے ہی شون کا ٹریٹمنٹ کرنے والی ہیں بلی بابا سے پوچھتا ہے بابا یہ مشین کیسی ہے بابا بتاتے ہیں میں شون کو اسی مشین سے ٹھیک کروں گا بس تم دیکھتے جاؤ اور پھر بابا شون کا ٹریٹمنٹ چالو کر دیتے ہیں گلی کہتا ہے بابا شون کو ہوش کیوں نہیں آرہا کہیں ایسا تو نہیں کہ شون ہمیں چھوڑ کر جا چکا ہے بابا کہتے ہیں گلی ایسا نہیں ہو سکتا اسے اب تک ہوش آ جانا چاہیئے تھا تب ہی بلی کہتا ہے وہ دیکھو شون کو ہوش آ رہا ہے شون اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور بینٹس سے اتر کر کھڑا ہو جاتا ہے شون گلی سے پوچھتا ہے گلی میں یہاں پر کیسے آ گیا میں تو کاؤنٹر کے پیچھے چھپا ہوا تھا جب زومبی نے میرے اوپر حملہ کیا تھا گلی کہتا ہے شون تم زومبی بن گئے تھے میں نے اور بلی نے بڑی مشکل سے تمہیں وہاں سے باہر نکالا اور اب دیکھو بابا نے تمہیں ٹھیک بھی کر دیا ہے تب ہی بلی بابا سے پوچھتا ہے بابا شون کی یاداش تو واپس آ گئی ہے لیکن ابھی بھی یہ زومبی بنا ہوا ہے اپنا شون پہلے جیسا کیسے ہو پائے گا بابا کہتے ہیں بلی ان لوگوں نے یہ زومبیز ایک ایکسپیریمنٹ سے بنائی ہیں تو انہوں نے اس کا انٹیڈوٹ بھی ضرور بنایا ہوگا اور وہ اسی آسپیٹل میں چھپا ہوگا ہمیں اس آسپیٹل میں چل کر انٹیڈوٹ ڈھوننا ہوگا بلی کہتا ہے بابا ہم آسپیٹل میں ہر جگہ گئے تھے لیکن ہمیں تو انٹیڈوٹ کہیں نہیں دکھا تب ہی گلی کہتا ہے نہیں بلی ہم آسپیٹل میں ایک جگہ پر نہیں گئے تھے جہاں کا گیٹ کافی مضبوط دکھ رہا تھا شاید انٹیڈوٹ وہیں پر ہوگا بابا کہتے ہیں گلی تم ٹھیک کہہ رہی ہو ان لوگوں نے انٹیڈوٹ اسی جگہ پر چھپایا ہوگا تب ہی شاون بولا بابا پھر جلدی سے چل کر انٹیڈوٹ لے آتے ہیں بابا کہتے ہیں شاون شاید تمہیں پتا نہیں ہے پورے شہر میں زومبیز پہلے ہوئے ہیں اگر انٹیڈوٹ لینے ہم چاروں جائیں گے تو بچنا بہت مشکل ہوگا اس لیے میں انٹیڈوٹ لینے اکیلے ہی جاؤں گا گلی کہتا ہے بابا لیکن آپ کو راستہ کہاں پتا ہے بابا کہتے ہیں ٹھیک ہے گلی تو پھر تم میرے ساتھ چلو گلی اور شاون یہیں پر رکھ کر زومبیز سے میرے گھر کی رکشہ کریں گے شاون کہتا ہے بابا بس اب انٹیڈوٹ لے آنا یہاں پر اگر زومبیز آئیں گے تو میں اور گلی سمال لیں گے گلی بولا بابا ہمیں زومبیز کو مارنے کے لیے ہتھیار کہاں سے ملیں گے بابا کہتے ہیں وہ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو چلو میں تم لوگوں کو اپنا گوداں دکھاتا ہوں موسیقی پوری تیاری ہو جانے کے بعد گلی بولی شاون اور بابا گھر کے باہر آ جاتے ہیں گلی اور شاون پاس میں پڑی ہوئی بینچ پر بیٹھ جاتے ہیں اور گلی بابا کے ساتھ انٹیڈوٹ لانے کے لیے جانے لگتا ہے شہر میں پہنچتے ہی بابا کی بائک کے پیچھے بہت سارے زومبیز پڑ جاتی ہیں گلی بولی پیچھے بیٹھا ہوا زومبیز کو مارے جا رہا ہے لیکن یہ زومبیز تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے بولی بابا سے کہتا ہے بابا بائک تھوڑا تیز چلائیے زومبیز بہت پاس آ گئے ہیں تب ہی بابا آنگے دیکھتے ہیں یہ آنگے ایک اور زومبیز کا جھنڈ کھڑا ہوا ہے اور تب ہی بابا سارے زومبیز زومبیز کو ڈھیر کر دیتے ہیں اور پھر واپس سے آنگے چل دیتے ہیں اور بلی بابا کو ہسپٹل کا راستہ دکھانے لگتا ہے تھوڑی دیر میں ہی بلی اور بابا ہسپٹل پہنچ جاتی ہیں اور بائک سے اتر کر اندر جانے لگتے ہیں موسیقی 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 اوپر آتے ہی بلی بابا کو دکھاتا ہے بابا یہ ہی وہ دروازہ ہے جس کے اندر انٹیڈوڑ ہو چکتا ہے موسیقی اور پھر بابا اپنی پوری طاقت دکھاتے ہوئے یہ دروازہ کھول دیتے ہیں موسیقی دروازہ کھلتے ہی بابا کو سامنے کی طرف کچھ رکھا ہوا دکھتا ہے بابا پاس جا کر دیکھنے لگتے ہیں لگتا ہے بابا کو اپنے کام کی چیز مل گئی ہے بابا بلی کو آواز لگاتے ہیں موسیقی اور آخر بابا کو ان زومبیز کا انٹیڈوڑ مل جاتا ہے موسیقی ادھر گلی اور شون بیٹھ کر بابا کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں شون بولتا ہے گلی پتا نہیں بابا کو انٹیڈوڑ ملا بھی ہوگا یا نہیں گلی کہتا ہے شون تم چنتہ مت کرو وہ انٹیڈوڑ اسی ہسپٹل میں ہوگا اور بابا اسے ضرور رونڈ کر لے آئیں گے اچانک شون کی نظر جنگل سے آتے ہوئے زومبیز کی اوپر پڑتی ہے زومبیز کو آتا دیکھ شون ان کے اوپر فائرنگ کرنے لگتا ہے اور گلی بھی پوراں اپنی بندوق سے زومبیز کو مارنے رکھتا ہے ارے یہ کیا لگتا ہے گلی اور شون کی بندوق کی گولیاں ختم ہو گئے ہیں اور دو زومبیز تو ابھی بھی بچے ہوئے ہیں اب گلی اور شون کا کیا ہوگا بابا اور گلی نے بلکل صحیح ٹائم پر انٹری ماری ہے بلی انٹی ڈوڑ کو دونوں زومبیز کے اوپر سوٹ کر دیتا ہے اور بابا شون سے کہتے ہیں شون اب تمہاری باری ہے انٹی ڈوڑ لگتے ہی شون واپس سے پہلے جیسا ہو جاتا ہے اور ادھر یہ دونوں زومبیز بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں ارے یہ کیا یہ تو بوس اور اس کا باڈی گارڈ ہے شون انہیں دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے اور جلدی سے ان کے بارے میں بابا کو بتاتا ہے اور پھر کیا تھا جیسے ہی بابا کو ان کے بارے میں پتا چلتا ہے بابا کا تو ایکٹری موڈ آن ہو جاتا ہے اور پھر بابا ان دونوں کو بھگا بھگا کر مارتے ہیں تو دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو اون کر دیں جس سے آنگے آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکیشن مل سکیں موسیقی